اگر دو بیویاں ہیں ایک بیوی زیادہ خیار رکھتی ہے تو اس کو زیادہ خرچہ دے سکتے ہیں ہاں دے سکتے ہیں ورنہ بہتر ہی ہے کہ دونوں کو برابر خرچ دیا کریں داری رکھنا جو ہے وہ واجب ہے اور سنت الانبیاء تمام انبیاء کی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی ہے ایک دفعہ کٹانے والا گناہ صغیرہ ہے بار بار کٹانے سے گناہ قبیرہ ہے اور وہ فاسق و فاجر ہو جاتا ہے جدہ ہی ائرپورٹ پر پہنچے اثر کا وقت ہو گیا پہلے جب آنکسہ ظہر پڑی پھر اثر کی نواد پڑی بلکل آپ کی نواد ٹھیک ہو گئی مدینہ منورہ میں چالیس نوادیں پڑھنا فضیلت ہے کوئی نہ پڑھے تو کچھ نہیں ہے لیکن بیتے رہ کے پڑھے بارہ افضل ہوتا ہے کہ انگلیوں پہ آدمی تصویح ہاتھ کرے لیکن اگر تصویح آرد تو ذکر سمجھتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تو جائز ہے ایک آدمی نے امرا کیا پہلے آگے غسل کیا پھر حل کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے مکہ کے سفر میں کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ کر دیں گے انشاءاللہ بلوچستان کے دلہ مستوں کے تمام بلوچستان والوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہر شر سے بچائے فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی سورة القحف کی آخری آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا مانگ کے سویا کریں تو کھل جائے گی یا قوی یا عامتین کم سے کم گیرہ دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد کرسی پر اگر مجبور ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر نکاح ہو جائے توڑنا پڑے پھر طلاق دے گا نماز کے لئے گزارش یہ ہے کہ اجتماعی دعا ہو افضل ہے کہ اپنی اپنی کرو لیکن اگر اجتماعی دعا ہو تو وہ بھی جائز ہے عشاء کی نماز جو ہے وہ واقعی رات گہ تک پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں اگر کوئی بداتی امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں محمد صادق مان سیرہ لا پتہ ہے اللہ پاک مدد کرے خدا کرے وہ مل جائے اپنے والدین کو حافظ فرحان اللہ ہیں وہ بیمار ہیں ہر نماز کے بعد زمزم بھیئیں اور سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے سر پہ خود دم کر دیا کریں اللہ پاک سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے بالکل ایمان کو یقین کی شکل دینے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ نکلا کریں تاکہ ان کی صحبت میں آپ کا یقین کامل ہو اگر امام صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تواف کے پانچ چکر کر کے جمعہ ادا کیا بعد میں دو چکر لگا ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا حلال جانور کی تلی کھانا جائز ہے شیعہ کے گھر کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے ورنہ تو جائز ہے نماز جنادہ بھی ان کی نہ پڑھا کریں